کیا آپ بھی بینگلور آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پر اپنی پڑھائی کے سلسلے میں آنے کا سوچ رہے ہوں یا پھر اپنی جوب کے سلسلے میں آنے کا سوچ رہے ہوں تو یہاں آنے سے پہلے آپ کے دماغ میں بہت سارے سوال آ رہے ہوں گے کیا یہاں پہ آنا صحیح رہے گا آپ کو لوگوں نے بتایا بھی ہوگا کہ بینگلور آفکارس یہ ساؤتھ انڈیا میں پڑھتا ہے تو یہاں کی لینگویج ڈیفرنٹ ہے دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ بینگلور ایک بہت ہی مہنگی سٹی ہے تیسرا یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو زیادہ تر ساؤتھ انڈین فوڈ ہی ایکسیسیبل رہے گا اور نورتھ انڈین فوڈ آپ نہیں زیادہ یہاں پہ دیکھ پائیں گے تو میں بتا دوں ایسا نہیں ہے اگر آپ مین سٹی کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو نورتھ انڈین فوڈ بھی مل جائے گا لیکن ہاں وہ تھوڑا مہنگا رہے گا کمپیر ٹو نورمل ساؤتھ انڈین فوڈ جو کہ آپ کو کہیں پہ چھوٹی موٹی سٹالز پہ بھی مل جائے گا لیکن نورتھ انڈین فوڈ آپ کو ایسے چھوٹی موٹی سٹالز پہ نہیں ملے گا وہ آپ کو ایک پروپر کسی بڑی شاپ میں ہی ملے گا جہاں پر ایک الگ سے نورتھ انڈین فوڈ کا کاؤنٹر رہے گا تو یہ چیز ہے اور مجھے بینگلور میں رہتے ہوئے لگ بھگ دو سال ہو گئے ہیں میں یہاں پر اپنی پڑھائی کے لیے آیا تھا MBA کرنے کے لیے اور میں یہاں پر Electronic City کے پاس رہتا ہوں تو اگر میں Electronic City کی بات کروں تو یہ Main City سے کافی دور ہے لگ بھگ 25 سے 30 کلومیٹر لیکن یہاں پر بہت ساری کمپنیز ہیں جیسے کین فوڈسس, وپرو اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں اور اگر میں Transportation کی بات کروں Bangalore میں تو Transportation اگر ہم Metro کی بات کریں تو Metro یہاں پر اتنی زیادہ develop نہیں ہے Even آپ کو Main City سے اگر Electronic City بھی آنا ہے جہاں پر میں نے یہ کمپنیز آپ کو بتائی وہاں تک بھی Metro ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے حالانکہ ہاں وہ جو کام ہے وہ progress میں ہے لیکن ابھی تک بنی نہیں ہے لیکن یہاں پر یہاں کی جو bus service ہے وہ بہت اچھی ہے یہاں پر BMTC KSRTC کر کے buses چلتی ہیں اور ان کی service پانچ پانچ منٹ میں آپ کو ہر پانچ منٹ میں ہر bus stand سے جیسے کی Bangalore میں بہت سارے bus stands ہیں تو ہر bus stand سے آپ کو ہر دوسرے bus stand تک کے لیے ہر پانچ منٹ میں bus مل جائے گی بشرتے آپ کو تھوڑا سا لوگوں سے پوچھنا پڑے گا کیونکہ آپ نئے آوگے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا دوسرا آپ یہاں پر ایک TUMOC کر کے TUMOC کر کے ایک app ہے وہ application کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے Thrubya buses کی جانکاری لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت helpful رہے گا اور اس کے علاوہ Ola Uber یا پھر Rapido وغیرہ تو ہیں جس کو تو آپ کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا مہنگا رہے گا تو چلیے ابھی accommodation کی بات کر لیتے ہیں accommodation یہاں پہ کافی مہنگا ہے main city میں بہت مہنگا ہے یہاں پر آپ کو 1 BHK اگر آپ apartment لے رہے ہو تو کم سے کم main city کے اندر 25 تک جائے گا even اگر آپ 1R کے لے رہے ہو تو وہ 12 سے 15000 تک جائے گا لیکن outskirts پہ اتنا rent نہیں ہے وہاں پر 1 BHK 5000 even 24000 میں بھی پر منت کے کرائے پہ مل جائے گا اور main city کا یہ یہاں پہ rule ہے کہ اگر آپ کا کرائیہ 10,000 روپے مہینہ ہے تو آپ کو at least 11 مہینے کا جو rent ہوگا اتنی security advance میں deposit کرنی ہوگی تو ایسا یہاں پہ ہے لیکن outskirts میں لوگ adjust کر لیتے ہیں دو سے تین مہینے تک کا کرایہ آپ extra دے دیتے ہیں تو وہ as security میں مان جاتے ہیں تو اگر آپ main city میں رہنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو یہ سب چیزیں دھیان میں رکھنی ہوگی کہ ہاں بھئی اگر 10 سے 11,000 روپے تو rent میں جائے گا اور تھوڑا سا city سے باہر کی طرف اور پھر میں وہاں سے travel کر لوں گا تو آپ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ traffic اتنا ہوتا ہے کہ آپ 10 km travel کرنے 2 سے 5 گھنٹے لگ جائیں گے اور کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ تو میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گا کہ اگر آپ accommodation دیکھ رہے ہیں تو اپنے office کے یا پھر آپ پڑھائی کے لئے آئے ہیں تو اپنے college کے قریب سے قریب دیکھیں یعنی walking distance پہ دیکھیں کیوں کیونکہ ایک تو پہلی بار traffic اور دوسرا یہاں پہ جو transportation ہے وہ کافی مہنگا ہے تو جتنا ہو سکے اتنا نزدیک اپنے کام کے یا پھر college کے پاس میں آپ accommodation دیکھیں گے تو اتنا آپ کے لئے صحیح رہے گا میں آپ کو ایک اور solution دوں گا کہ آپ یہاں آتے ہی rental apartment نہ لیں کیونکہ آپ نہیں پتا ہے کہ یہاں پہلے کوئی بھی پی جی میں رہیں اس کے بعد یہاں آس پاس کے area کو اچھے سے دیکھیں اور اس کے بعد کوئی rental apartment لیں تو چلیئے بات کر لیتے ہیں یہاں بینگلور کے ویدر کی تو یہاں پر ہیون ہے اگر میں ڈیلی سے کمپیر کروں کیوں کیونکہ یہاں پر ایک normal temperature maintained رہتا ہے تھوڑا بہت اوپر نیچے چلتا رہتا ہے بٹ یہاں پر بہت ایکسس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے بینگلور کے بارے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں تب اسی کے اوپر ایک ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آؤں گا thank you